جنہوں آچار سہیتہ کے بعد نربہ گربہ گربہ باری سکیم کے لیے گوٹھان اور چراغہ بنانے کا تیزی سے پدیش کے الگ جگہوں پر چل رہا ہے روپیش بگیل کے گاؤں کورد دیہی سسٹے فندہ میں گوٹھان قریب قریب بن کر تیار ہے ہر اچارے کے لیے زمین بھی تیار ہے جبکہ گاؤں میں گربیوں میں سوخ جانے والا طالب کہہ رہا کیا جا رہا ہے اس مارد گربہ کا سٹیکچر بھی بن کر تیار ہے ہمارے سمبادتہ روپیش کپتہ نے اس سکیم کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا اس وقت ہم درگ زلے کے پاترن ویدان سباک چھتر کے پہندہ گاؤں میں موجود ہیں اور میرے پیچھے جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ لگتا ہے کہ پارک ہے لیکن یہ پارک نہیں ہے دراصل سرکار کی مہتوکانچی یوجنا نروہ گروہ گھروہ باری کا کس طریقے سے اس کو امیلی جامعہ پنایا جا رہا ہے اس کی تصویر ہے یہ مکہ منتری بھوپیش بھگل کے شتر پاتن کاب بن رہا گاؤں ہے گاؤں میں پیڑ لگ چکے ہیں مویشیوں کے کھانے پینے کی جگہ بن چکی ہے رہنے کے لیے بن رہے آواز کی چھت پر ترپال ڈلنا سیش ہے چاروں اور سے پینسنگ بھی پوری ہو چکی ہے بس سائیلیج پٹ ورمی کمپوسٹ پٹ کا کام چل رہا ہے جلدی ہی یہاں مویشی رہنا شروع کر دیں گے گاؤں بھر کے مویشی یہاں رہیں گے تو کھیتوں پر کسان صرف ایک فصل نہیں لیں گے بلکہ کئی بار لیں گے کسانوں کو ڈر نہیں ہوگا کہ مویشی ان کی محنت چٹ کر جائیں گے گاؤں میں سوکھے چارے کا پربند فیلحال گاؤں والے کر رہے ہیں لیکن اس کا ایک میکنیزم بنایا جائے گا گاؤں کی محلاؤں کے سوہم ساہتہ سمو کو گوبر اکھٹا کرنے اور اس سے جیوی خات تیار کرنے کا ذمہ ملہ ہے یہ سوہ ساہتہ سمو کی محلاؤں کو ہم نے اس سکیم کے بارے میں پورا بتایا جو ان کا گوبر ہوگا اور جو گو موتر ہوگا تو لگ بھگ ہمارا روچ کا چھے کونٹل قریب گوبر کا اتپادان ہونا ہے اور اٹھارا ٹن مہنے کا گوبر جو اتپادان ہونا ہے اس گوبر سے بہتایت ماترہ میں تو ہم ورمی کمپوسٹ بنا لیں گے یہ چھو ٹوائنگ ہے یہ کیا ہے یہ ورمی کمپوسٹ پٹ بنانے کے لیے لے آؤٹ دیا ہوا ہے اور اس کا کام ایک دو دن میں چالو ہونا ہے اور جیوک خاد اور جیوک فسلیں جیوک خادیان ہم کو گاؤں اس طر پر گرامیڈ اس طر پر مل جائے اس کے لیے یہ پریاس رت ہے ہم لوگ اور یہ اسی کے لیے لے آؤٹ دیا ہے جو گوبر یہاں اپ لپد ہوگا وہ ترنت اس کا اپیوگ ہم ورمی کمپوسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں دو تین دن اس میں ہم تین دن رکھنے کے بعد اس کا تھوڑا گرمی اور میتھیں نکلنے کے بعد ہم اس کو اس پیٹ میں کرے گا کون یہ سوہ سہتر سمو کی مہیلائیں کریں گی چار سمو یہاں پر آئیڈنٹیفائی ہے دراصل چھتیزگر کی کونگریس سرکار نے گرامیڈ ارث ویوستہ کو تیزی دینے کے لیے ہر بلوک سے قریب پندرہ گاؤں چینیت کیے ہیں جن کی سنکھیا پردیش پر میں دو ہزار ایک سو نبے ہے یہاں نروہ گروہ 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 باری کو پائلٹ پروجیکٹ کی طرح لانچ کیا جا رہا ہے فہندہ بھی ان میں سے ایک ہے گوٹان کے بہار لائن سے سمارٹ گروہ بنایا جا رہے ہیں یہ گروہ گاؤں کے گروہ کے باجو میں بنائے گئے ہیں سمارٹ گروہ سے کمپوسٹ تیار کیا جائے گا یہ جو گروہ جس کو کہتے ہیں گاؤں کا گروہ آپ کو ایک گروہ باجو میں دکھ رہا ہے اس کو ہم نے چھوڑ کے ہی رکھا تھا ایک ادھارن کے لیے اسی پرکار کے سو گروہ سو گڑھے یہ پورے پرانگن میں فیلے ہوئے تھے جس کو ہم نے پٹوایا ہے اور گاؤں والوں کے لیے اب یہ ناڈے کمپوسٹ خات بنانے کے لیے ایک ناڈے ٹینک بنا دیا ہے ابھی سبھی لوگ اسی میں کچھرہ ڈال رہے ہیں یہی سمارٹ گروہ یہی سمارٹ گروہ ہے سٹی کمپوسٹ کی طرح یا بائو کمپوسٹ کی طرح وہاں سے پروڈکشن لیں گیا بائو کمپوسٹ ہی ہوگا اس میں گاؤں والوں کو اس میں ٹریننگ دیا ہوا ہے کہ اس میں پولوتھین نہیں ڈالنا ہے گاؤٹان کا پربندن سوہم سہتہ سمو کرے گی انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹیویٹرز ٹریننگ دینا شروع کر چکے ہیں جو انجیزی بیچ ہے رہی ہے اس میں ابھی بہت ہی مہتپور کام ہے سر انہیں کہ یہ جو گاؤں پربندن میں جو ہم جایوی کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی کر رہے ہیں اس میں سب سے مین بھونکہ انہیں کہ ہے کہ وہ جو ویسٹ کمپوسٹ ہے انہیں کہیں اچھے منیج کریں اور اس منیجڈ پروڈکٹوں کو کیسے اپنے عجیوکہ کے روپ میں ڈولپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹیکنکلی ان کو انفرمیشن دے کے ان کو سسٹین کر رہے ہیں لہوارید گروہ ہے وہ ایک اٹھا ہو کر یہی رہے گا فسل کا بچت ہوگا تو فسل اور زیادہ لگی جس سے پہلے ایک فسل لیت رہے ہو دبل فسل لے گا دبل فسل ہوگا جب گئیا یہاں ایک اٹھرک ہوگا تو دبل فسل ہوگا گاؤں کے سنچالن کے لیے گاؤں کے سوہم سہتہ سمو لگے ہوئے ہیں گائیوں کے ہرے چارے کے لیے چارگاہ بنانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے یہ تیار ہو چکے ہیں لیکن تاتمان کافی بڑا ہوا ہے اس لیے فسل نہیں لگائی جا رہی ہے یہاں قریب 23 اکڑ کی زمین پر چارگاہ وکسٹ کیا جا رہا ہے جس میں سے 7 اکڑ باری کے لیے ہے باری سے انوالی سبزیوں سے ہر اچارہ وکسٹ کرنے والا سوہم سہتہ سمو اپنی آج جبی کا چلائے گا باری اور گوٹھان کے ساتھ یہاں بہنے والے نالے کو درست کر کے پاس میں موجود تالاب کا گہری کرن بھی کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ چارگاہ کے ساتھ علاقے کی پانچ سو اکڑ کھیتوں کو ہوگا ہے دراصل نروہ گروہ 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 باری کس طریقے سے گاؤں میں اثر ڈالے گا اس کو سمجھنے کی کوشتیز کرتے ہیں نیرے پیچھے ایک کھیت ہے کھیت کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بڑا کھیت ہے فارم ہاؤس جیسا ہے اس لیے چاروں طرف سے فینسنگ کی ہوئی ہے گائے اندر نہ گھسیں اس لیے کانٹے لگایا گیا ہیں بابول کے لیکن ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی فینسنگ کر سکے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مویشی جس جگہ پہ چڑھ رہے ہیں وہ کھیت ہیں کیونکہ مویشی وہاں پہنچ جاتے ہیں اس لیے وہاں پہ صرف ایک کراپ ہی لی جا سکتی ہے دوسری کراپ نہیں لی جا سکتی ہے ہرے چارے کی اپلکتہ نہیں رہتی ہے تب مویشیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو کسان ہے جن کے چھوٹے کھیت ہیں جن کے پاس فینسنگ کرانے کی ویوستہ نہیں ہے وہ کسان مجبوری ہو جاتی ہے کہ صرف ایک ہی فصل لے سکیں دراصل نروہ گروہ گھروہ باڑی اسی کونسپٹ اسی پرابلم کو کس طریقے سے سالو کیا جائے یہ ایک پریوجنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کے بیچ میں یہ جو کھیت ہے تیار کیا جا رہا ہے یہ دراصل وہ چارہ گاہ ہے جس چارہ گاہ سے ہرے چارے کا اتپادن ہوگا اور اس ہرے چارے کے اتپادن کے ساتھ ساتھ جو ڈے کیا سنٹر بنائے جا رہے ہیں گوٹھان جو بنائے جا رہی ہے اس گوٹھان میں مویشیوں کو دیا جا رہا گا کتنا ایریا ہے کیا ابھی تیاری ہے یہ پورا بیس اکڑ کا ایریا ہے اور بیس اکڑ میں ہماری تیاری پورن ہو گئی ہے نروہ یعنی کی جو نالے ہیں ان کو کیسے بچایا جائے ووٹر بوڈیز کیسے ڈیولپ کی جائے اور یہ میرے ساتھ اب دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک نالا ہے جو برسات کے دنوں کا ہے اور جیسا کہ بتا رہے تھے کہ پانچ سو اکڑ قریب جگہ ہے جس نالے کے ذریعے سچائی ہوتی تھی ابھی کیا ایسے تھی ہے نالا سکھا ہوا ہے ابھی نالا ورشہ ریتو کا ہی یہ نالا تھا اور برسات میں اس میں نرنتر پانی چلتا ہے اور اس سے پانچ سو اکڑ بھومی اور کھیت کی سچائی ہوتی تھی اس سال مہاتمہ گاندھی راشتی گراملے روجگار گارنٹی کے انترگر انچاس لاکھ روپے اس میں سویکریت کر کے اور اس نالے کو سنرکشت کرنے کے لیے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ایک پونڈ کا روپ دے رہے ہیں تلاب خود رہے جس میں ورش بھر اب اس میں پانی بھرا رہے گا گرامل ارث ویوستہ کو مضبوطی دینے کے لیے شروع کی گئے سکیم آچار سنگتہ کے بعد اپنے مورت روپ میں ہوگی اس یوجنا پر دیش پھر کی نظر لگی ہے اگر یوجنا سفل رہی تو نہ صرف تدیش کے باقی گاؤں میں لاغو کی جائے گی بلکہ پورے دیش کے لیے گرامل ارث ویوستہ کو دورت کرنے کا یہ ایک موڈل بن جائے گا سرکار کی مہتوکانچی یوجنا ہے سرکار کی سوچ یہ ہے کہ گرامل ارث ویوستہ کو تیزی دی جائے اور اسی لیے نروہ گروہ گروہ باڑی کونسپ لائے گیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ مورت روپ میں کیا پہنچتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھی سکنز بنائی جاتی ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن میں آ کر کے فیل ہو جاتا ہے پائلٹ پرجٹس ہیں پورے پردیش میں چینی کی گئی ہیں جگہ اور ان جگہوں پر نروہ گروہ کو پہلے چرن میں دیکھا جائے کہ اس کا آؤٹکم کیا ہے اور اس کے بعد اسے پورے پردیش میں لاغو کیا جائے گا بہرحال انتظار کرنا ہوگا باریس ہونے کا کیونکہ جب باریس شروع ہو جائے گی تو ساری یوجناوں کو دھراتل پر دیکھنے کا موقع میں لے گا کیمیرمن راہول کے ساتھ پارٹل زیروری سکتا ہے وقت پرال چھوٹے سے بیک کا جلدوں کے حاصل